شیخ العرب والاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا رہا وضوح میں جلدی نہ کرو ایک درہ برابر جگہ رہ جائے گی تو نماز کیسے ہوگی جب وضوح نہیں ہوگا تو چودہ سنتوں کے ساتھ ادا کرو اور فرمایا کچھ ضروری باتیں کہتا ہوں اس کا دھیان نہ رہا تو وضوح نہیں ہو سکے گا یہ آنکھوں کے دائیں کونے یہ دائیں اور یہ بایاں کونہ یہ دائیں کونہ یہ بایاں کونہ اس میں مٹی جم جاتی ہے اس کو صحیح صاف کیا کرو ہمارے حضرت نے وضوح الحمدللہ میں نے خود کرایا بھی حضرت کو وضوح کئی بار حضرت کو وضوح کرتے ہوئے دیکھا کئی برس سفر میں انیس سے پچانوے میں تقریباً الحمدللہ حضرت کے غلام نے حضرت کو وضوح کرایا اس کا حضرت خوب خیال رکھتے تھے دھاڑی کو اس طرح ملتے تھے اور اس کے بعد پھر چہرہ ساتھ ہونے کے بعد یہ پورا مل لیتے تھے حضرت ہاتھ سے یہ پورا کونی وغیرہ سب اب جب تین دفعہ پانی بھائیں گے تو یہ حصے فرمایا ہے نہیں محروم نہیں ہوں گے یہ جلدی میں یہ حصہ محروم ہو جاتا ہے کونی کا ایک نمبر دو پیروں کا خلال جو ہے یہ حدیث باگ میں یہ یہ نہیں سمجھنا کہ کسی اللہ والا نے بتا ہے حدیث باگ میں ہے پیروں کا خلال نہیں کرتے ایک تلوہ جلدی میں رہ جاتا ہے پانی ایسے بھانے سے تھوڑی کام بنتا ہے موں پہ چھینٹے مارنے سے کام تھوڑی بنتا ہے مساہ میں دھیان نہیں کرتے ہم مساہ کرتے ہوئے جو ہے اس میں گدی کا مساہ نہیں ہے گردن کا مساہ ہے بعض لوگ گدی پر مساہ کرتے ہیں دائیں بہن جو گردن ہیں اس کا مساہ ہے اس کے بعد پیروں کی ایڈی ایک تو خلال نہیں کیا خدرماغ معاملہ اندر انگلیوں کے اندر مٹی ہے پانی کے سب ایسے ایسے کرنے سے دھوڑی پانی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایڈی نہیں پتا چل سکتا ہے ایڈی کا انسان کو ایڈی یہ جب وضو کریں گے ابھی تو میں بیٹھا ہوں آسانی ہے چلو وہاں بیٹھیں گے باہر تو یہ جو ایڈی ہے اس پہ ایسے کر کے کر لیا نا تو ایڈی تگہ سوک گئی تو یہ ایڈی کی جگہ ایڈی کی پشت کی جگہ اور تخنیں فرما پورے دھیان کے ساتھ پانی بھی زیادہ استعمال نہ ہو پورا نلکہ کھلا ہوا ہے نلکہ اوہ گناہ الگ ہو رہا ہے پانی کا اسراف حضرت سعر رضی اللہ عنہ سے روایت کو دیکھ لیجئے آپ مفہوم ہے کہ دریا کے کنارے بھی پانی زیادہ استعمال کیا تو اسراف میں لکھا جائے گا چھے جائے کہ یہاں پانی کتنا مہنگا ہے کتنے مسائل پانی کے آپ کے سامنے ہیں تیز تونٹی کھولی بھی ہیں حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب دامت بڑکار تم کی کتابیں ہمارے تین گناہ نمبر ایک پانی کا زائد استعمال وضو میں پڑھیں گے مزہ آئے گا فرما دو ہاتھ استعمال کرنے کی عادت ڈالو ہاتھ جب ایسے کریں گے نا وضو کے لیے تو تونٹی کو جب گھومائیں گے آپ دیکھنا تونٹی گھونتی ہے نہیں گھونتی اور پھر اس کے بعد فرمائیں ہاں استعمال کریں ایک تونٹی پر استعمال کریں نمبر دو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نمبر تین مسجد میں جو بچے آتے ہیں ان کو مارنا ان کو ڈانٹ لگانا چیخنا وہ بچارے کہاں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہے فرما ہے اللہ نے آپ کو ہم کو توفیق دی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہے ہیں تو وضو صحیح کر لینا مجھے اللہ نے نماز کی دی ہے توفیق تو یہ کہنا کہ میں چند ٹکریں مار لیتا ہوں سنتوں میں اور وطر میں تو حضرت نے فرما ہے ٹکر کے مقابل میں وہاں سے بھی ٹکر ملے گی حضرت شاہ عبرالکس عبرہنطلال کے مدرسے میں سات منٹ بچے لگاتے تھے چار رکعت یہ اندر سات منٹ اوزن بھی بتایا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے تین منٹ میں چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا کیا پڑھا ہوگا فیصلہ آپ کی اختیار میں